اسلام علیکم میرا نام ہے امار مرزا آج میں بات کرنا چاہتا ہوں شادیوں کے اوپر یہ آج کل کیونکہ شادیوں کا سیزن چل رہے مجھے بھی موقع ملا ایکسپیرینس کرنے کا پاکستان میں شادیوں کا کافی ٹائم کے بعد تو کافی اچھا مزے کی چیز ہے مزہ آتا ہے آپ کو بہتا انجوائے کرتے ہیں لیکن ایک چیز نے مجھے کافی انوئے کیا کافی شادیوں میں میں نے دیکھا ہے تو میں نے سوچا اس کے اوپر بات کروں اور سپیشلی یہ جب واقعہ ہوا پتوکی والا آپ سب نے سنا ہے کہ ایک بندہ پاپر بیچنے گیا پھر وہ ویل لوگوں نے پھینکنا شروع کی اور وہ بچارہ اٹھاتے اٹھاتے اس کو شہید ہو گیا اور میں جب میں بھی جو شادیوں پہ گیا ہوں تو میں نے اس قسم کی بہت ساری حرکتیں دیکھی ہیں بزاروں کے اندر ویل پھینک رہے ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں کوئی ڈالر پھینک رہے ہیں کوئی رپیا پھینک رہے ہیں بزاروں کے اندر ویل پھینک رہے ہوتے ہیں گلی محلوں میں ویلیں پھینک رہے ہوتے ہیں سب جبڑ جبڑ کے اس کے اوپر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اس ویل کے اوپر مجھے اردو میں نہیں پتا ویل کو کیا کہتے ہیں جو پیسے پھینکتے ہیں تو مجھے وہ چیز بہت انوئے بہت انوئے کرتی ہے میں تین جار شادیوں پہ گیا مجھے ہر شادی پہ یہ میں نے دیکھا اور ہر شادی پہ میں نے فیل کیا یار کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اور پیسہ دے اور برکت دے آپ کے پیسے میں لیکن یہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ آپ جتنا پھینکیں گے ختم نہیں ہوگا یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں سارے غریب ختم ہو گئے ہیں آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ ساری جاشی کریں ازا مسلم ہمارے پر بہت ساری ذمہ داری ہیں اپنی فیملی ان سب کے بعد جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں ہمارے اردگرد ہمسائے ہوتے ہیں محلے دار ہوتے ہیں پھر ہمارے پورے ملک میں اور پھر ہماری پوری دنیا میں جو لوگ غریب جو سوتے بھوکے ہیں ان کی ہمارا مدد کرنا بھی فرض ہے جب آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ باقی رہ رہے تھے تو میں نے کافی ساری شادیاں دیکھی ہیں کہ آپ اس طرح پیسہ لٹھا رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح شو آف کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس پیسہ کیوں آگیا ہے مجھے اس بار پر ارنویت ہے کہ دیکھیں آپ دکھانا کس کو چاہتے ہیں جب آپ یہ پیسے پھینکتے ہیں یا جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں تو آپ دکھا اپنے سے امیروں کو تو نہیں رہے ہوتے کیونکہ جو آپ سے امیر ہیں ہر بندے سے امیر کوئی نہ کوئی اوپر امیر امیر ہے تو جو آپ سے امیر ہیں جو آپ سے زیادہ اچھے ہیں حالات میں جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کو تو کوئی پروانی دے ان کو کوئی مسئلہ نہیں آپ پیسے پھینک رہے ہیں وہ آپ کی طرح دیکھ بھی نہیں رہے یا تو جو وہ کرنا کری جا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ شوہ آف کس کو کرتے ہو پھر آپ یہ کس کو دکھانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہو غریبوں کو یا آپ اپنے رشتداروں کو دکھاتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ آگے نکل چکے دیکھیں شادی کرنا شادی کو انجوئے کرنا یہ سیلبریٹ کرنا یہ سب کچھ آپ کا حق ہے آپ ضرور کریں لیکن ایک اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے نہ پیسے کی بے حرمتی کریں نہ غریبوں کا مزاق کھڑائیں آپ کی برادری آپ کے رشتداروں میں بہت سارے لوگ ہوں گے شاید وہ سیکنڈ ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے ہوں گے اور بزاروں آپ کے شہر میں آپ کے دکانوں ہر جگہ پہ آپ کو اتنے غریب لوگ اگر آپ ڈونڈیں گے تو آپ کو بہت سارے ملیں گے سفید پوچھ لوگ ہوتے ہیں بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے لیکن آپ کو ڈونڈا پڑتا ہے آپ کو اگر نہیں ملتے تو مجھے بتائے میں آپ کو ڈونڈ کے دیتا ہوں یا کسی چیارٹی والے بندے کو جائیں اپنے شہر میں آپ کو بتائے گا کہ یار اس بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے یا یہ بندہ بہت سٹرگل کھا رہا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شادی جوئے نہ کرو آپ شادی کو سیلبریٹ نہ کرو لیکن ایک لیمٹ میں رو اخلاقیات میں رو اچھے طریقے سے سیلبریٹ کرو تو اور آپ کی پاس اگر پیسہ ہے تو آپ پلیز وہ غریبوں پر انویسٹ کرو تاکہ آپ کی شادی میں بھی برکت آئے آپ کی زندگیوں میں بھی برکت آئے کہ آپ وہ پیسہ اچھی جگہ لگا رہے ہیں کیونکہ میں بار بار یہ ریپیٹ کروں گا آپ دو تاثر دیتے ہو لوگوں کو غریبوں کو آپ یہ دیتے ہو کہ یار تم لوگ کے پاس تو پیسہ نہیں ہو وہ اندر سے سوچتے رہتے ہیں غریبوں کے بچے کیا سوچتے ہوں گے جو سفید پوش ہیں غریبوں کے جواب کی یہ ہوچی عرقتیں دیکھتے ہیں جب یہ شادیوں میں کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یار اگر کوئی باہر سے آگیا شادی والا تو پھر تو پاکستانیوں کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھائی تم نے باہر جانا ہے تو تم کو یہ ملنا ہے ادھر رو گئے آگی پاکستانی کام نہیں کرتے تو وہ تو اکے ہی وہ سوچتے ہیں یار یہ باہر ہی پیسہ ادھر کچھ نہیں ہے تو پلیز آپ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دوبارہ کہ آپ اخلاق کے دائرے میں رہ کے سیلیبیٹ کریں کیونکہ یہ بندہ جو شہید ہوا ہے پتوکی میں پاپڑ بیشنے والا وہ جب بیل لوٹنے چلا گیا تو اس کو تھوڑے وغیرہ لگے یا لوگوں نے مارا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹوری ہے اس کی وجہ تو یہی تھی کہ یہ فضول حرکت کی ہے ان لوگوں نے اور جان چلی گیا اور میں نے پرسنلی دیکھا ہے لوگ شہروں کے اندر پھینک رہے ہوتے ہیں اور لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے پا رہے ہوتے ہیں تو لائف ان ڈینجر رہت رہے جاتی ہے تو ان کی زندگی خطرے میں چلی جاتی ہے تو آپ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہو اس بقواس حرکت کے لیے جو کوئی ضروری حرکت نہیں ہے آپ انجوئے کریں گھر میں بھگڑے شگڑے ڈالیں جو وہ کرنا ہے آپ نے کریں لیکن یہ حرکت کرنے کا لوجک کیا ہے یہ جو آپ پیسے کی بے ہمدی کرتے ہیں ان سے پھینکتے ہیں پیسے بار بار پھینک رہے ہیں پھینک رہے ہیں پھینک رہے ہیں پیسے یہ کیا پروف کیا کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ اس کے اوپر سوچیں اچھے طریقے سے اخلاق میں رہے کے شردی سیلیبریٹ کریں لوگوں کی زندگیوں کا جان کا تحافظ کسی کی پروپٹی اللہ پاک ہمیں توفیق دے اچھے انسان بننے کی اور اچھے کام کرنے کی اچھی طرح زندگی گزارنے کی